اسلام علیکم سٹوڈنٹس رامہ قبال اپن یونیورسٹی کے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے پہلی دفعہ اڈمیشن لینا ہے جب کانٹینیو سٹوڈنٹس موجودہ صورتحال میں پاکستان میں میڈیکل ایمزنسی نافذہ ہے جس کی ویسے مختلف دفعہ ترز کولچز اوریجن آفذس وغیرہ کلوز ہیں آج اڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ تھی سٹوڈنٹ پریشان تھے جن کو اپ لائن نہیں کرنے آتا نہیں تھے جن کو فارم نہیں ملا ریجن آفذسز بند تھے اور شاپس وغیرہ کمپیوٹر سینٹر وغیرہ جہاں سپلائی کرتے ہیں وہ کہیں پہ بند تھے کہیں پہ پوسٹ آفذس وغیرہ میں پوسٹ کرنے کی سہولہ نہیں تھی اور آج تھی لاسٹ ڈیٹ اس کے لئے سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان سے ان کی پریشانی کی وجہ سے کہ اڈمیشن ہمارا بھی نہیں جائے گا تو ہمارے سکس منز آیا ہو جائیں گے یہ بہت سی باتیں تھی جو قابل گورت تھی تو ان سابی باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جناب اڈیشنل ڈریکٹر صاحب علامہ قبال اپنی یونیورسٹی کی طرف سے سٹوڈنٹس کے لئے ایک بہت بڑی خوش خبری کیا ہے کیا خوش خبری ہے اسے جاندہ سے پہلے اگر آپ یہ پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے دیئے گئے بٹن کو کلک کر کے ویڈیو پر لائک کر دیں اور ساتھ میں ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری اسی طرح کے نئی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ تک پہنچی رہے تو بات کرتے ہیں آج لاسٹ ڈیٹس تھی سٹوڈنٹ پریشان تھے کہ اڈمیشن نہیں گیا فیس جمع نہیں ہوئی تو ایسے بہت سے مسائلہ آ رہے تھے تو ان سبی باتوں کو بندی نظرہ کے جناب اڈیشنل ڈیریکٹر صاحب نے فیصلہ کیا اور انہوں نے نوٹفکیشن جاری کیا کہ وہ اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو آج کے نوٹفکیشن کے مطابق اڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے پانچ جون دوزار بیس تک اب آپ لیٹ فیس کے بغیر نارمل فیس کے ساتھ اپنی فیس جمع کروا سکتے ہیں کن پروگرام تھی بی اے کی بی ایس کی بی ایڈ کی اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام جو ابھی ریسنٹلی تھے جن کی آج لاسٹ تھی پندرہ طریق وہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہیں اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ آرام سے اون لائن اپلائی کر کے اپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے وارمیچن لے کے اپلائی کر سکتے ہیں فیس وغیرہ کا طریقہ کار وہی ہے کہ آپ نے الائٹ بینک میں ایم سی بینک میں یا فرس وومن بینک میں اپنا چلان جمع کروانا ہے اس کی فیس جمع ہونی ہے فارم آپ کو وہ واپس دے دیں گے اس فارم میں سے آپ نے سٹوڈنٹ کا پی اپنے پاس رکھ لینی ہے وہ سرکاری آفوس سے وغیرہ بھی آج کا تقریباً کھل گرے کچھ کھل چکے ہیں کچھ کھل جائیں گے کچھ دینوں میں وہ دس سے آپ نے پوسٹ آفوس سے جا کے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ ساتھ لگا کے پوسٹ کر دینے ہیں جو کنٹینو سٹوڈنٹ تھے ان میں سے بہت سے سٹوڈنٹس کو فارم بھی دئیے گئے ہیں اگر آپ کو ابھی تک فارم نہیں ملا تو آپ علامہ قبال اوپن یونیورسٹ کی ویب سیٹ اے آئی او یو ڈوٹ ای ڈیو ڈوٹ پی کے سے ڈالوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاقہ اگر آپ کو کوئی کوئی چوچن ہے تو آپ مجھے فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں میرا پیج ہے اے آئی او یو ان افیشل کے نام سے ادھر آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں آپ کے سوالات کو ادھر بھی جواب دیا جائیں گے اس سے دوسری بڑی خوشکبری کیا ہے کہ اب نہ صرف آپ پانچ جون تک فی جمع کروا سکیں گے بلکہ جو چونکہ لوگرون کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں گریب لوگ تھے عوام میں سے جو ڈسٹینس لننی کا ضرور پڑھتے تھے مستقل ہو گئے ہیں گریب سٹوڈنٹس ہیں بہت سے سٹوڈنٹس ہیں جو فیس بگرہ جمع کروانے ان کے لئے مشکل ہوا کرتے تھے لیکن ملکی حالات کے مطابق پاکستان میں میڈیکل ایمجنسی کی بناہت پر اب فیس جمع کروانا مشکل نہیں تھا اس بات کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے اب آپ کے لئے یہ خوشکبری ہے کہ اب آپ سے دو انسٹالمنٹ کی صورت میں جمع کروا سکتے ہیں پہلی انسٹالمنٹ آپ پانچ جون دوزار بیس تک جمع کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری انسٹالمنٹ ہوگی وہ آپ سترہ جولائی تک جمع کروا سکتے ہیں جی ہے اب آپ کے فیس جو ہے دو انسٹالمنٹ میں جمع ہو سکتی ہے تو امیر کہتا ہوں آپ کو جے خوشکبری اور جے پوسٹ ویڈیوز پسند آئی ہوگی انفارمیشن وغیرہ میں سے آپ کی پریشانی مشکلات کے کام ہوگی تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کوئی چینل کو سبسکرائب بھیجئے گا دوستوں سے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کوئی بھی کوئی چین ہو اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور انسٹالمنٹ کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کے علاوہ بھی کرانٹلی کو علاہ حمل نہیں ہے جیسے نہیں اس کی اپ ڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کو اسی چینل میں اسی چینل سے مل جائے گی تو آپ پریشان نہ ہوئیں آن لائن اپلائی کریں اڈمیشن کی لاس ڈیٹ ابھی ایک سینڈ کر دی گیا ہے آپ کے لئے تو پریشانی کو کم کریں اور خود اپلائی کریں آن لائن آپ خود نہیں کر سکتے کوئی امید ہے تو آنے والے چند دنوں میں جو اڈمیشن سینڈس ہیں جو اپلائی کرنے کے کمپیوٹ سینڈس ہیں وہ بھی کھل جائیں گے ریجن آفس میں بھی مین جو عملہ ہوگا وہ آ جائے گا وہاں سے آپ کو پرسپیکٹ سمنٹ سکتی ہے اپن یونی سکرنٹسی ویب سیٹ سے آپ ڈونڈ کر سکتے ہیں فارم کو فل کر کے بزریہ ڈاک آپ بیج سکتے ہیں آپ کا اڈمیشن ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کا جس سمیسٹر زائر نہیں ہوگا تو اس ویڈیو وہ دوسر سٹوڈنٹس تک پچھا دیں اس کو شیئر کر دیں تاکہ وہ سٹوڈنٹس جو پریشان ہیں جنہیں ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں ملی اڈمیشن کے بارے میں وہ پریشان سے ان کو یہ انفارمیشن مل جائے جس اب سے پہلے میں آپ کو ویڈیو کے انفارمیشن دے رہا ہوں تو اس کو جلدی سے شیئر کر دیجئے گا کہ آج لاسٹ ایٹ تھی پندرہ اپرہ دوزار بیس اڈمیشن کی علامہ اپنی یونیورسٹی کے بی اے کی پی ایس کی بی ایڈ کی اور پوسٹ کریجوئیٹ میں ایم کم کی ایم ایڈ کی وغیرہ کی ماسٹر پروگرام کی تو اس کو اکسٹینڈ کر دیا گیا ہے پاند جون دوزار بیس تک اور اس اب دون سال میں فیس جمع کروا سکتے ہیں پہلے سال میں پاند جون دوزار بیس تک نارمل فیس کے ساتھ ہے اس کے پاس دوسری ایک سینکشن ہے جو اس کی دوسری سال جلائی تک ہوگی جی اڈیشنل ڈیکٹر محمد زیاد صاحب علامہ کو یونیورسٹی کی طرف سے ری سینٹ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے تحت آپ لوگ اپڈیٹ دی جا رہی ہے تو اسے دوستوں تک بھی پنچائیے گا تاکہ جو بھی سٹوڈنٹ پریشانت ان کی پریشانی میں کمی ہو سکے اور ایسے حالات میں وہ اچھی بات کو بلانا اور دوسر کے مدد کرنا اگر آپ خود نہیں جا کر سکتے کم اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ انفارمیشن پہنچ جائے اور خود کر سکے اور خود پلائی نہیں کر سکتا کسی سے کر لیں کوئی کمپیوٹر اپریٹر سے کر لیں یا کسی سے کر لیں اس کے سکھ منز ضائع نہ ہو اور اپنی سٹیڈی کو رکھ سکے اور مزید اسی طرح کی پوست دیکھنے کے لئے اس کو وزر کرتے رہیں ریگولری اور اگر آپ کوئی بھی سوال ہو ایڈمیشن کے ریلیٹیو ٹیوٹر لیٹر کے ریلیٹیو ٹیوٹر کے مطلق سائنمنٹ کے مطلق لاس ریٹ کے مطلق پسال ایڈمیشن ہوتے ایسے بہت سوالات ہوتے سٹوڈنٹ کے ذہن میں جن کا جوابات میں دیتا رہتا ہوں میری اس یوٹیوب چینل پہ ویڈیو کی صورت میں اور اس کے علاوہ فیس بک پہ لاما کبھال اوپن یونیورسٹی اوفیشل کے نام سے پیج اس پہ بھی میں اس کے جوابات دیتا رہتا ہوں میری کوشش ہوتی اگر سٹوڈنٹ کو بلکل اچھے طریقے سے ان کو سمجھا سکھوں ان کی مشکلات کو حل کر سکھوں جتنا ممکن ہو سکے ان کو صحیح معلومات فرام کر سکھوں میرے کہتا ہوں جو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی لائے دوستو شیئر دیجئے گا نیکس ویڈیو تک لیے اللہ حافظ